پلیز سبسکرائیب اور شیئر می چینل ایس ایس وی انٹرٹینمنٹ ویڈ یور فرینڈز دوستو انوکھی خبر پروگرام میں میں آپ سبی کا ایک بار پھر بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج کی انوکھی خبر یہ ہے کہ ایک عاشق نے اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے پورے شہر کی بجلی کاٹ دی تو دوستو یہ خبر بھارت کے بیہار پرانت کے پورنیا شہر کے ایک سرفر عاشق کی ہے اس پر عاشقی کا ایسا بھوت سوار تھا کہ اس کو بس اپنی محبوبہ سے ملنے کی ہی پڑی تھی اسی لیے اس نے پورے شہر کی لائٹ کاٹ دی یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ یہ اس نے ایک بار نہیں کیا بلکہ کئی بار کیا تو اس بے فکوف انسان کی بدھی اتنی برہشٹ ہو گئی تھی کہ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ لائٹ کے بینہ شہر کے ہاسپیٹلز میں پیشنٹس کا کیا حال ہوگا شوٹے شوٹے بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا ان فیکٹری مالکوں کا کیا حال ہوا ہوگا کیونکہ آج کل فیکٹرییں تو چلتی ہی مشینوں سے ہیں ان مشینے لائٹ سے دوستو برا مت ماننا یہ تو میرا گصہ تھا جو اس خبر کو پڑتے ہی مجھے آیا چلیے اب میں آپ کو یہ پوری خبر بتاتا ہوں تو دوستو بہار کے پورنیا شہر میں یہ ساب رہتے ہیں ان کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا جس گلی میں یا محلے میں اس لڑکی کا گھر ہے وہاں زیادہ لڑکی کے خاندان والوں کے ہی گھر ہیں یعنی واہر کے لوگوں کا وہاں زیادہ آنا جانا نہیں تھا اس کو یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر کسی نے پوچھ لیا ہاں بھئی ادھر کدھر تو پھر میں کیا جواب دوں گا اوپر سے لڑکی کے کالج کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی تھی تو اس جناب نے کئی راستے سوچے اس کو ملنے کے لیے پر انت میں اس کو یہی راستہ سب سے آسان اور سیف لگا کہ پورے علاقے کی لائٹ بند کر دیتا ہوں تاروں کی جانکری اسے تھی کیونکہ یہ وجلی کا سامان بیچنے کی دکان چلاتا تھا تو اس سائنس دان آشک نے اس علاقے کی اور جانے والی تاروں کے ساتھ کچھ ایسی شیڑ شڑ کی کہ نہ تو کسی کو پتا چلے کہ فالٹ کہاں پر ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے ہمارے بھارت میں جب بھی وجلی کا کٹ لگتا ہے سب سے پہلے لوگ شتوں پر شڑ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں پھر نجدی کے ٹرانس فارم کو اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں پھر جب خود سے ٹھیک نہیں ہو پاتی تب بجلی محکمے کو فون کرتے ہیں کہ کیا بھائی آج کس چیز کا کٹ اب اگر تو انہوں نے کٹ لگایا ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی دو گھنٹے بعد بجلی آ جائے گی پر ایسے کیس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آ کر دیکھتے ہیں پھر بتائیں گے کتنا ٹائم لگے گا پر اس علاقے میں بجلی تب ہی آتی تھی جب یہ بھائی سب اپنی محبوبہ سے ملنے کے بعد خود جا کر ان تاروں کو ٹھیک کرتے تھے کیونکہ اب تو لگاتار تین بار لمبے لمبے کٹ لگ چکے تھے تو وہاں کے لڑکوں نے چوری وغیرہ سے بچنے کے لیے ٹھیکری پہرہ لگانا شروع کر دیا اسی دوران یہ بھائی ساب اس لڑکی کے گھر کی شت سے اترتے ہوئے پکڑے گئے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ تو اب سبھی جانتے ہیں یعنی اس کی دو ڈھائی گھنٹے تک خوب شتر پریڈ ہوئی پھر انہوں نے پولیس بلالی جب پولیس پکڑ کے اس کو تھانے لے گئی تو اس نے اپنی پیار بھری داستان ان کو سنائی داستان میں اس نے یہ بھی قبول کر لیا کہ شہر میں جو بجلی کے کٹ لگ رہے ہیں یہ بھی میں ہی لگاتا ہوں اسے ملنے کے لیے اب کہانی میں آیا ٹویسٹ وہ یہ کہ وہ تھانے دار بھی کسی جوانے کا عاشق نکلا اور اس نے بھی پریم بیوا کیا ہوا تھا تو وہ تھانے دار کچھ سمجھ دار لوگوں کو لے کر لڑکی والوں کے گھر چلا گیا وہاں اس نے ان سے بات کی ان کو ساری کہانی بتائی اور سمجھایا کہ لڑکے نے گلتی تو کی ہے پر پیار میں کی ہے اس کی سجا بھی آپ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر دے ہی چکے ہو تو میری بات مانو لڑکا اچھے گھر کا ہے بڑی دکانداری ہے آپ اپنی لڑکی کی شادی اسی سے کر دو بیسے بھی اب آپ کی پورے شہر میں بدنامی ہو چکی ہے اور کوئی رشتہ آسانی سے ملے گا بھی نہیں تو سبھی کو تھانے دار کی بات پسند آگئی اور اب ان دونوں کی شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے اس سے ان دونوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ محلے کے لوگ بھی خوش ہیں کہ اب بجلی کا کٹ نہیں لگے گا تو دوستو یہ خبر میں کسی کو انکریج کرنے کے لیے نہیں سنا رہا تاکہ اور لوگ بھی ایسا کریں پھر ان کی شادیاں ہو جائیں گی ایسا کسی کسی قسمت والے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور سبھی لکی نہیں ہوتے اس بھائی صاحب کی طرح بہت سے لوگوں کی تو شتر پریڈ کے بعد جیل میں ہی آشکی نکلتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا پروگرام انوکی خبر امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا اب آپ سے کل ملاقات ہوگی کسی رشتے پر چرچہ پروگرام میں تب تک پلیز آپ اپنا اور دوسروں کا بہت بہت خیال رکھئے گا بائے بائے ٹیک کیر دوستو